ریڈیو صدائی حریت جمہ کشمیر سے سنیے تازہ خبریں مقبوضہ کشمیر میں ہائی کورڈ بار ایسوسیشن نے فرقہ پرست بھارتی حکومت کی جانب سے دفعہ 37 اور 35 اے کی منصوحی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک تنازع ہے جسے غیر قانونی اقدامات اور طاقت کے وحشیانہ استعمال سے نہیں بلکہ سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے معروف کشمیری وکیل زیڈ اے شاہ کا کہنا ہے کہ پانچ اگست کا بھارتی اقدام ایک دستوری فراد ہے جبکہ بھارتی عدلیہ کشمیریوں کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پانچ اگست کے بھارتی اقدام نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی علمیہ اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرات کھڑے کر دیئے ہیں امریکی تینک ٹینک نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں مقبوضہ کشمیر میں پیش آنے والے حالیہ واقعات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آئین کی دفعہ تین سو ستر اور پین تیس اے کو منسوخ کرنے کے بھارتی اقدام سے علاقائی استحقام کو نقصان پہنچ سکتا ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی طرف سے بھارت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے ملنے سنگین آئینی سوالات بھی اٹھائے ہیں مقبوضہ کشمیر میں حریت فورم کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین میروائز عمر فاروق نے کہا ہے کشمیری 26 جنوری کو بھرپور یوم احتجاج منا کر دنیا کو ایک بار پھر باور کرائیں کہ کشمیری بھارت کے جبری قبضے سے آزادی حاصل کر کے عزت اور وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں ڈیووس میں وزیراعظم عمران خان اور صدر ٹرمپ کی ملاقات دیگر خطابات انٹرویوز کے تناظر میں پاکستان کی کشمیر پالیسی کو بڑی کامیابی کے نظر سے دیکھا جا رہا ہے جس کے آنے والے وقت میں مصبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں اس پر ذریعہ بلاک کے تفسروں تجزیوں جائزوں اداریوں اور مزامین کے علاوہ سیاسی حلقوں میں بھی بحث و تمہیز کا سسلہ جاری ہے صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی ریپبلیکن لیڈر ساجد تارڈ ڈیموکریٹر کرانما تاہر جاوید اور یورپی یونین میں متحرک علی رضا سید کے خیالاتوں تجاویز میں اس کو پاکستان کی فارن پالیسی کو ایک بڑی کامیاب سمجھتا ہوں انہوں نے آج ورڈ اکنامک فورم میں بیٹھ کے پاکستان کو صلاحہ خان صاحب کو انہوں نے ایک بہترین لیڈر قرار دیا اور اسی پوائنٹ پر انڈیان فارن پالیسی کو دھجکا لگایا کہ انہوں نے پھر زبارہ سالسی آفر کی اور نہ صرف سالسی آفر کی انہوں نے کہا امریکہ is watching کشمیر very closely جو ایشو ہے اس ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ سب سے پرانا ایشو جو ہے کشمیر کا اس کو حل کرنے کے لیے عالمی برادیگی ہمیں ضرورت ہے اور اگر امریکہ اس میں انترست لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی اہم پیشرفت ہوگی صورتحال پر یہ تفسریں ظاہر کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی آواز عالمی سطح پر شد و مد سے اُبر رہی ہے گونج رہی ہے اور سنی جا رہی ہے